سلام علیکم ویلکم تو میرے چینل نیو بی مومی پرگننسی کے دوران اچھی ہیلڈی ڈائٹ لی جائے ہیلڈی پرگننسی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کھانے میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز اور فیٹس سب کا بیلنس رکھیں اس کے علاوہ آپ کو ایسی بھی چیزیں اپنی حضہ میں شامل کرنی ہوں گی جس سے آپ کو آئرن فالک ایسٹ کیلشیم زنگ بھی ملے کیونکہ یہ سب بھی بچے کی نشو نما کے لیے بہت ضروری ہے یہ سب آپ کو کن کھانے پینے کی چیزوں میں ملے گا یہ آپ کو میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ کی ویڈیوز کی بھی نوٹفیکیشن ملے فالو ای ہیلڈی ایٹنگ پیٹرن آپ نے پوری پرگننسی اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے یعنی ہیلڈی چیزیں ہی کھانی ہیں مختلف قسم کی سبزیاں، پھل، اناچ، کم چکنائی والی یا چگلی سے پاک ڈیری پروڈکس یعنی دودھ دہی وغیرہ اور پروٹین والی غزائیں کھائیں ایسے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں جس میں اضافی شگر موجود ہو یا نمک زیادہ مقدار میں ہو ریفائنڈ آٹی یا میدس سے بنی چیزوں کا استعمال کم کریں جیسے کوکیز، بسکٹس، کیکس وغیرہ بہت سارا پانی پیئیں جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ حاملہ خواتین کو دن میں تقریباً دو سے تین لیٹر پانی پینا چاہیے اگر آپ کو سینے کی جلن رہتی ہے تو دن بھر میں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھائیں ناشتہ لازمی کریں، کسی صورت سکپ نہ کریں اگر آپ کو مورننگ سکنس یعنی صبح جی مطلعاتا ہے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تو آپ ایک دو سلائز براؤن بریٹ کے کھائیں پھر جب جی صحیح ہو جائے تب باقی ناشتہ کریں لیکن ناشتہ اسکپ نہ کریں فروٹس ان ویڈیٹیبلز پریگننسی میں ہلتی ڈائٹ کے لیے آپ کو روز پھل اور سبزیوں کے کم از کم پانچ پورشنز کھانے چاہیے یعنی دن میں پانچ دفعہ پھل اور سبزی کھانی چاہیے ان میں بے انتہام فائبر وائٹیمنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں روزانہ تقریباً ڈائی کپ سبزی اور دو کپ پھل کھائیں یہ مقدار آپ کو دن بھر میں وقفے وقفے سے کھانی ہے پھلوں کا جوس پینے کے بجائے اگر آپ پورا پھل کھائیں گی تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ پھل کے جوس میں فائبر نہیں ہوتا پریگننسی کے دوران فائبر والی غزائیں کھانا بہت ضروری ہے تاکہ کپس کی شکایت نہ ہو کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس یہ نہ صرف آپ کو انرجی فرہام کریں گے بلکہ یہ فائبر کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے جو کہ پریگننسی کے لئے بہت ضروری ہے یہ آپ کو شکرکن، ٹنڈے، بقفے، پھلیوں اور چنوں میں ملے گا شگر والی حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال دیکھ بھال کے کریں کیونکہ اس سے ان کی شگر بڑھ سکتی ہے ہول گرینز یہ بھی انرجی کا اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ یہ فائبر آئرن بھی وائٹیمنز سے بھربور ہوتے ہیں پریگنن خواتین کی روز کی کاربو ہائیڈریٹس میں کم از کم آدھی مقدار ہول گرینز کی ہونی چاہیے یعنی دلیا، جو، برانڈ بریڈ، برانڈ رائیس وغیرہ پروٹینز کیونکہ پریگننسی کے دوران بچے کی گروت اور نشنومہ ہو رہی ہوتی ہے اس لئے پروٹینز کو اپنے غزہ میں لازمی شامل کرنا چاہیے پروٹینز آپ کو چکن، بیف، مچھلی، انڈے، بودھ، چیز، پھلیاں، میواجاز سے ملے گا فیٹس یہ ہیلڈی ڈائیٹ کا ایک لازمی جز ہے اور پریگننسی کے دوران بھی ایک اہم قدار ادا کرتا ہے فیٹس کی دو قسمیں ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ فیٹس اگر بہت زیادہ مقدار میں کھائے جائیں تو یہ پریگننسی کے مختلف کامپلیکیشنز کا باعث بن سکتے ہیں اس لیے سیچوریٹڈ فیٹس کی کمی مقدار کھانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے غزہ میں وہ چیزیں شامل کریں جس میں انسیچوریٹڈ فیٹس ہوں یعنی اومیگا 3 فیٹی ایسٹس یہ آپ کو ویجیٹیبل آئل، سویا بین، اکھروٹ، بادام، تخمہ لنگا اور لسی کے بیج میں ملے گا فائبر یہ پریگننسی میں ہونے والی قبض اور پائز کی شکایت کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ آنٹوں کو صحیح رکھتا ہے اور زیادہ دیر تک پیٹ کو بھرا ہوا رکھتا ہے فائبر والی غزاؤں میں دلیا، جو، ہلسی کے بیچ تک بلنگا، بادام، پستہ، براکلی، مطر، بھٹا یعنی کارن، رزبھری، سٹروبیری، سیب، کیلے، انجیر اور ناشپاتی شامل ہیں ڈیری ہیلتھی ڈائیٹ کے لیے آپ کو ایک دن میں ڈیری فوڈز 3 سے 4 دفعہ کھانے چاہیے ڈیری پروڈکس مطلب انڈے، دودھ، دہی، چیز بغیرہ یہ آپ کو کیلشم پروٹینز کے ساتھ ساتھ وائٹیمن ڈی بھی فراہم کرتے ہیں فالک ایسٹ یہ بچے کے دماغ اور ریل کی ہڈی میں ہونے والے نکس جسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بھی کہتے ہیں اس سے بچاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے آپ کی فالک ایسٹ کی تجویز کردہ مقدار حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے فالک ایسٹ کی سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں پریگننسی کے دوران تقریباً 600 مایکرو گرام فالک ایسٹ روزانہ لینا چاہیے فالک ایسٹ ان سب چیزوں میں شامل ہے ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، بن گوبی وغیرہ براکلی، پھلیاں، مٹر، ڈال، ٹیمارٹر کا جوس، اورنج یا اورنج جوس، سٹرابیریز، کیلے، پورٹیفائیڈ سیریلز، بریڈ، پاسٹا مغیرہ کیلشیم یہ بچے کی ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر پریگنٹ عورت کیلشیم نہیں لے گی تو پھر بچے کی کیلشیم کی ضروریات پری کرنے کے لیے یہ کیلشیم ماں کی ہڈیوں میں سے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر خواتین ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کا شکار ہوتی ہیں اور ہڈیوں کا بھربراپن بھی ہو جاتا ہے وہاں ساری ڈیڈی پروڈپس میں وائٹمن ڈی بھی ہوتا ہے جو کیلشیم کے ساتھ مل کے بچے کے دانت اور ہڈیوں کی نشنوما کرتا ہے کیلشیم آپ کو دودھ، چیز، دہی، سارڈی، مشلی اور براکلی، بادام، ہرے پتوں والی سبزی میں ملے گا آئرن پریگنٹ خواتین کو روزانہ 27 میلی گرام آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اگر پریگنٹ عورت آئرن کی تجویز کردہ مقدار نہیں لے گی تو وہ خون کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے جسے انیمیا کہتے ہیں ایسی حالت میں تھکاوت بہت رہتی ہے اور انفیکشن کے خطرہ بڑھ جاتا ہے آئرن وائٹمن سی کی موجودگی میں جسم میں زیادہ اچھے سے جذب ہوتا ہے اس لئے ایک اچھی ہیلڈی ڈائٹ میں آئرن والی غزائیں کسی وائٹمن سی والی غزائیں کے ساتھ کھانی چاہیے آئرن سے بھرپور کھانوں میں مچھلی، بیف، کلیجی، سویا بین، گریدار میوے، گراؤن رائز، گہرے ہرے رنگ کے پتوں والی سبزیاں، انڈے اور رائی فروڈز شامل ہیں زنک یہ ایک صحت مند مدافتی اور آسابی نظام کی نشنما میں مدد کرتا ہے زنک آپ کو گائیں، دنبے کے گوشت، پالک، مشروب، ٹنڈے اور قدو کے بیچ سے ملے گا وائٹمن سی یہ آئرن کو جسم میں جذب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوشش کریں کہ آئرن والی غزاؤں کے ساتھ وائٹمن سی والی غزائیں بھی لیں تاکہ آئرن آپ کی بارڈی میں صحیح سے ایبزورب ہو سکے وائٹمن سی، شملہ مرچ، شکرکند، ٹیمارٹر، سٹرابیری، آرنج، پول گوبی، براکلی، ہرے پتوں والی سبزیاں اور بند گوبی میں موجود ہوتا ہے یہ تو تھی وہ سب چیزیں جو آپ نے لازمی کھانی ہے اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو آپ کو اپنی غزہ سے کم کرنی ہے یا ان سے بلکل پرہیز کرنا ہے یعنی foods to avoid during pregnancy کوشش کریں کہ میدے کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون میں شگر لیول کو بڑھا سکتا ہے سمندری مچھلی کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس میں مرکری بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصاندہ ہے میٹھے پانیگی مچھلیاں اپنے غزہ میں شامل کریں زیادہ مرچ مسالے والے کھانے تلی ہوئی اشیاء اور زیادہ نمکیات و شکر والے کھانوں سے بھی پرہیز کریں ہاف گوائی یا ہاف رائے انڈے نہ کھائیں اچھی طرح سے پکا ہوا انڈا کھائیں بہت زیادہ چائے اور کافی پینے سے گریز کریں کیونکہ کافی کا زیادہ استعمال بھی نقصاندہ ہے چیز میں صرف چیڈر یا پارمزان چیز ہی اپنی غزہ میں شامل کریں ویسے سوفٹ اور بلیو چیز پاکستان میں نہیں ملتی پر اگر آپ باہر ملک رہتی ہیں تو ان چیز کا استعمال فوت پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے اور بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تینکیو